اچھا اور اس پر ہم نے کچھ مالیکیوز بھی آئیسولیٹ کیا جس میں سٹیڈی ایڈوانس ٹیڈی چل رہی ہے اور کافی کامیابی بھی ملی ہے اور مہارو یہ فوکس ہے کہ انسولین سنزیٹیوٹی نہ بڑھائے ہو جائے اچھا اور اگر ہم یہ دیکھا کہ یہ فیکٹرز کہے کے ہیں اس کا یعنی کہ انسولین ریسٹنس کیوں ہو جائے بڈی میں تو یہ ایک لائف سٹائل ڈیس آڈر ہے یعنی کہ اس وقت ہم دیکھیں گا کہ انڈیا نہ ڈیابٹی کیپٹل آف ورلڈ کی ہو گیا ہے انہیں رائیدانی ہے ڈیابٹیز بیماری ہے وہ عشق کروں کہ ہم نے مہارو جڑی انڈین پاپولیشن ہے انہوں نے ویسٹرن سٹائل لائف سٹائل اختیار کر لی ہو ڈیابٹی ہی بڈی ہو گی اس کا نال نال اپنے سٹریس جڑو ہے ہر آدمی سٹریس جڑو ہے تو یہ ساری چیز جڑی ہیں ڈیابٹی ہی بڈی سٹائل سٹریس جڑو ہے جو سب مل گیا تھے بارڈی میں جڑو ہے وہ ڈیابٹیز ریکنڈیشن جڑی ہے واہ زیادہ تو ہر اپنی جڑی ریسرچ ہے اس کا اپر ڈیابٹیز کا اپر شکر کے اپر اور اس کا نال جڑو ہے اس کا اپر تم نے کوئی انٹرنیشنل لیول گیا اپر کوئی کام کیا یا اس لیول گیا پسنا ریکنیشن ملی ہے یا تم گیا ہیں کسی بارڈی مانک دے بلکل اس ماں مارا ایک پرجیکٹ دودھ پتشوری کمپنی ہے بمبے ماں اسنا لے ایک جانٹ پرجیکٹ ڈیابٹیز کو مارا چل رہے تھو اور اس ماں انہیں کچھ فارمولیشن تھی آئر ویدی کمپنی ہے انہیں کچھ فارمولیشن تھی جس ماں میں ڈیابٹیز ورگ بھی سٹیڈی کرنا تھا اس کو اور تاکسیٹی بھی دیکھنی تھی اوہ سلسلہ ماں یس ای ماں یونیورسٹی آف میسیسیپی ہے اوہ ایک نیشنل سنٹر فار نیچر پرڈکٹ ریسرچ ایک سنٹر ہے جس پر پلانٹس میڈیسنز جیڑا بھی انہیں ریسرچ چل رہی ہے تو اوہ میں ایڈوانس ٹیڈی بستے جایا کچھ کم کیا اچھا تم نے کم کیا اور تم سمجھیں کہ مطلب جیڑا مارو ہربز ہیں جیڑا مارے پلانٹس ہیں یا مارا جیڑی بوٹی ہے یا مارو جیڑا سارو سلسلو ہے مارو ترائبل کو سلسلو ہی سارو اسے کا اوپر تو اس ماہ کچھ جنوینٹی ہے کہ پروساور چلے لگو اس وقت مارو جیڑا انسٹیٹوٹ ہے اس کو مینڈیٹی ہربل ریسرچ کو پہلو مینڈیٹ ہے یعنی کہ پہلو ابجیکٹی ہے کہ ہربل ریسرچ جیڑا اس کی ہو جائے تو اس ماہ میں یہ دیکھے ہو کہ میں ڈیفرنٹ فیلز میں جا گئے کلیکشنز بھی کی اور میں یہ دیکھے ہو کہ جیڑا مارا گزر پرا جیڑا جیڑی بوٹی جیڑی یوز کریں انہیں کوئی بھی سائنٹیفک ویلیڈیشن نہیں ہے لیکن انہوں نے پتو ہے کہ کس کس بیماری اور یہ جیڑی بوٹی جیڑی ہے وہ کام کرے اور ان کے نیشنل لیول ہو یہ ریکونائز کی انہوں نے کہ ٹرائبل جیڑی ویلت جیڑی ہے میڈیسنل ویلت جیڑی ہے اس نے ری ویلیڈیشن کی ضرورت ہے اس ور سائنٹیفک کام کرنی ضرورت ہے اور اسے سلسلہ میں نار تھی اسنل ایک میرو پروگرام جڑو ہے وہ بہت جلدی سٹارٹ ہو رہا ہے اوٹ کچھ ٹرائبل لوگ ہیں وہ کچھ پلانٹ یوز کریں وہ پلانٹ یوز کھان وستا ہے انہیں پک وستا ہے وہ ایز فوڈ یوز کریں انہیں مہینے کیونکہ ٹرائبل ایریو ہے اور ٹرائبل لوگ انہوں کو لے کوئی اور سورسز نہیں ہے نیوٹیشنل ویلیو کوئی ایک اسے فوڈ نہیں مل رہی ہونا نا اوٹ کچھ دس پندرہ پلانٹ یوز کریں جڑا کے ایز فوڈ یوز کریں لیکن اس کا نال نال انہوں پلانٹس میں ٹاکسی سیٹی بھی ہے انہوں ٹرائبل لوگوں کا ٹاکسی سیٹی ہو نہیں پتہو کہ انہوں نے کچھ اور بیماری بھی لگیں مہارو راجیو گاندی یونیورسٹی ہے نار تھی اس میں اس میں ایک جائنٹ پروگرام مینے کے ہوں سٹارٹ کر رہے ہوں جس میں وہ پلانٹس جڑا ہیں دس پندرہ پلانٹس جڑا ہیز فوڈ یوز ہو رہے ہیں اس لیے ہم ڈیوٹیز ور بھی ہم سیڈی کر رہے ہیں اس سے نال اللہ مہارو انہوں کے ایک کوالٹی کنٹول ونگ ہے ٹرپل ایم جمو ماں جس میں ہم یہ دیکھا ہوں کہ انہوں میں ٹاکسی کمپوننٹ کڑا کر رہے ہیں پلانٹس جڑا ہیں پلانٹس میں کچھ مالیکیولز ہیں جڑا کہ نیوٹریشن میں پروائیڈ کریں کچھ مالیکیولز جڑا ہیں جڑا کہ ٹاکسی سیٹی جس میں کریں گا لیول ٹاکسی سیٹی ہو جائے گی کیڈنی ورہ اثر پہ جائے گا لنگز ورہ اثر پہ ہو اس لیے ٹاکسی سیٹی اوٹ مارو یہ ٹارگٹ ہے کہ دیکھو کہ یہ تیہ پتہ ہو نا کہ ایز فوڈ یوز کریں ہاں 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 تو اس کو ملد دوسروں اثر کی ہے اس کے نال جڑا ٹاکسی کمپوننٹ ہیں وہ ہم آئیسولیٹ کریں گا لہا ہاں آئیڈلٹی فائی کریں گا پھر ہم اس کا فریکشن بنا مانگا جڑی نیوٹریشنل ویلیو رکھے گی نیوٹریشنل ویلیو رکھے گی ٹاکسی سیٹی آئیسولیٹ کریں گا ایک اور انہی کے ریسارچ کو ایک پہلو یہ ہے کہ انٹی کینسر ایلیمنٹ وینیگل سکا ہے اس میں انٹی کینسر ماں ٹاکسیک ڈرگ چاہیے ہونا وہ جڑو ٹاکسی کمپوننٹ ہے وہ ہم ایز انٹی کینسر تیسٹ کریں گا یہ ایک پروگرام جڑو ہے وہ جمدی سٹارٹ ہونا لگا تو تم بنا کس طرح یہ آئے ہو کہ بھئی سائنٹیسٹ بنو ہے یا یا میں ہی وہ اس آب کتاب تو چلو یار یا ایک نوکری ہے تم تے اس نہ بڑو ڈیپلی کر رہے ہیں رائے صاحب ہوں آرج کروں کہ جس لئے میں اپنی بیسک سکولنگ سٹارٹ کی تو اس وقت کوئی اندازوں نہیں تو کہ جانوں کی تے اور وہ سب با مستہ یہ قدرتی ہے کہ جانوں کی تے جس وقت سائنس کالج میں آئے ہو تو سائنس کالج میں میڈیکل سبجیکٹ میرا تھا تو تھوڑی جی میری انکلینیشن دیر تک ہوں ایکسپریمنٹیشن کرتا رہا ہوں یعنی کلاس کا باقی بچہ چلے جائے میں ہوں بیٹھا رہا ہوں کوئی نا کوئی ایکسپریمنٹ جیڑا تو کرتا رہا ہوں ایک سائنٹیفک اپٹیچوڈ اس وقت تو اس تو بات جیلے گریبیشن ہوئی تو نیچلی آج بھی نہیں ہوگا کہ کیریئر بن دیکھنا ہوں تو ام ایسی کر گیا تا ہے میں کچھ کمپیٹیشن کی بھی تیار ہی کی لیکن سائنٹیفک اپٹیچوڈ ہونگا نال علمینہ موقع ملے اور میں ایک اپٹیچوڈ ہونگی وجہتا ہوں ایک انٹریس ہونگی وجہتا ہوں میں یہاں فیلڈک تیار کر لی اس سے نال نال میں یہ دیکھے ہو کہ ہماری گجر برادری کوئی بھی ریپریزنٹیشن اس سائٹ نہیں ہے تو اس میں پھر ایک اور نہیں کچھ اور لوگ بھی تھا سائنٹیسٹ میں پھر نکل گیا تم نے نکلیا آہ جی جی وہ تھا ان کی ایس وغیرہ کے پی ایس کر کے بھی تب نے بھی کی ایس کی می رو بھی کی ایس ہو گا تھا لیکن میں پریفر کیو کہ یا فیلڈ کیونکہ میرو پہلو بھی انٹریس تو اسے نا پریفر کیو کنٹینو پر تم اس لئے پرنسپل سائنٹیسٹ ہیں کی پرنسپل سائنٹیسٹ کے کم کریں جی یا کوئی ہیڈ کریں پروجیکٹ نہیں کی اس میں ہوا کہ جسرا ہمارا لیول کا جڑا سائنٹسٹ ہیں وہ اچو ڈی رنگ کا یعنی کہ ڈیفرنٹ ڈویز ہیں ہمارا ہے جسرا پلانٹ سائنسز ہے کمیسٹری ہے بائیو ٹیکنالوجی ہے فارمنگ کالوجی ہے فارمنگ کالوجی ممی ہوگا ہے الگ الگ ڈپارٹمنٹ ہیں تو یہ ہیڈ لیول لگائیں اور ہون انفرمیشن فارمنگ کالوجی ڈویزن جڑی ہیں اس وقت ہے اچھا تو اس میں جڑا بچوں آنو چاہو ہے مسال کے ترور اس وقت لوگ کاما ایک دوڑ لگی ہے کہ آئی ایس کرنگا انجیننگ میں آئی ای ٹی میں جانگا ڈاکٹر بنا گا یا کئی ایس کرنگا تو سائنٹسٹ بندنا لہا بھی کچھ بچہ ہیں جنہا دماغ میں چلتا ہوگا کئی انہوں نے بنیادی کرنو چاہیے ایک اچھو سائنٹسٹ بند مست ہے اچھا تو انہیں تو بنیاد تو جڑا نو میں دس میں ماں یار میں بار میں ماں ہیں اس ماں میری یہی عرض رہی جڑا مارا پائی بینڈ جڑا ایک کرنا چاہو ہے یعنی کہ سائنٹیفک پروفیشن ماں آنا چاہو ہے انہوں نے یہی عرض کروں کہ